بسم اللہ الرحمن الرحیم تین اصول پڑھنے ہیں پہلا دوسرا اور تیسرا اصول زہر کی نماز سے پہلے اور آپ کے پاس جو وقت ہے وہ دو گھنٹے سے بھی کم ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی چونکہ توحید کا جو موضوع ہے اخلاص کا چونکہ ہم اسے بار بار چونکہ پڑھتے ہیں اس لئے ہم قدر اختصار سے گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے آئیے دیکھئے پہلا اصول کیا ہے کہتے ہیں الاصل الاول پہلا اصول اخلاص الدینی للہ تعالی وحدہ لا شریکہ لا اللہ تبارک و تعالی کے لئے دین کو خالص کرنا اخلاص کسے کہتے ہیں اخلاص یہی سب سے اہم مسئلہ ہے اخلاص یہ لفظ اتنا استعمال ہے ہر آدمی استعمال کرتا ہے کسی کے بارے میں بھی کہتے ہیں فلا آدمی بڑا مخلص ہے بڑا مخلص آدمی کیا ہے بھئی یہ مخلص اخلاص کیا چیز ہے چاہیے ایسے ہی کسی کے بارے میں استعمال ہو سکتا ہے اس کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہی سے اگر اخلاص کا معنی سمجھ میں آ گیا تو پھر جتنا شرک دنیا میں چل رہا ہے سب کی قباحت گندگی اور اس کا گھناؤنا پن کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے تو پہلا ایک اصول کیا ہے اللہ کے لئے دین کو خالص کرنا دین یعنی عبادت دین کا مطلب عبادت کو خالص کرنا وحدہ لا شریکہ لا اس اللہ کے لئے جو اکیلا ہے اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے تو میرے بھائیوں یہ توحید ہے جس کے لئے دنیا قائم کی گئی زمین آسمان بنائے گئے ہم سب کی پیدائش ہوئی انسان جنات و ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کے لئے اتنے سارے رسول آئے کس لئے اللہ کی توحید کے لئے اتنے ساری کتابیں اتری کیوں اتاری گئی اللہ تعالیٰ کی توحید کے لئے دنیا قائم ہے کیوں اللہ تعالیٰ کی توحید کے لئے سورت چانچ ستارے زمین آسمان دریا پہاڑ درخت کس لیے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے جس دن تک دنیا میں توحید ہے اس دن تک یہ دنیا کا یہ دھانچہ چل رہا ہے جس دن آخری دن آخری سیکنڈ جس جب اللہ تعالیٰ کی توحید سے دنیا خالی ہو جائے گی وہ سیکنڈ اس دنیا کا آخری سیکنڈ ہوگا پھر دنیا فنا کر دے گا اللہ تعالیٰ کیونکہ دنیا کی بنانے کا مقصد ہی ختم ہو چکا اب اس دھرتی پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے تو دنیا کو قائم رکھنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ فنا کر دے گا وہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے لیے بھی انفرمائے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس دھرتی پر اللہ کی توحید کا سلسلہ چلتا رہے گا حتی جب تک دنیا میں اللہ کہا جاتا رہے گا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اللہ اللہ قائم کرنا یہ دراصل توحید کی طرف اشارہ ہے ورنہ صرف اللہ اللہ کہنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے کوئی ذکر نہیں ہے صرف اللہ کہنا کوئی ذکر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی صرف اللہ کہنا ذکر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے بارے میں کچھ کہیں جو اللہ کے بارے میں ثابت ہے اللہ بڑا ہے یا اللہ کا ذکر ہے اللہ پاک ہے یا اللہ کا ذکر ہے اللہ بخش دے یا اللہ کا ذکر ہے اللہ تیرے علاوہ کسی کے پاس قوت نہیں یا اللہ کا ذکر ہے لیکن صرف اللہ کہنا یہ ذکر یہ بات یاد رہے کیونکہ یہ صوفیوں کے ہاں بہت بڑا ذکر مانا جاتا ہے صرف اللہ اللہ کہلواتے ہیں وہ جبکہ یہ کوئی ذکر نہیں حدیث کے اندر جو آیا ہے جب تک اللہ کہا جائے گا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس کی وضاحت دوسری حدیث سے ہوتی ہے جس میں اللہ کے ربیہ نے فرمایا حتی لا یقال فی اللہ حتی لا یقال فی الارض لا الہ الا اللہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک رویہ زمین پر لا الہ الا اللہ کہا جاتا رہے گا یعنی جب تک دنیا میں توحید رہے گی تب تک دنیا قائم رہے گی اور اس کے بعد جب دنیا میں لا الہ الا اللہ ختم ہو گیا اللہ کی توحید ختم تو دنیا فنا کر دی جائے گی تو اخلاص کا معنی کیا تھا اخلاص کا معنی اصل میں یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک دم صاف ستری کرے صافیا نقییا ایک دم صاف ستری عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی اس میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہ ہو ایک دم پیور جس کو ہم کہتے ہیں اچھا اب ایک بات یہاں یاد رہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو ایک دم پیور ہو تو اسے خالص کہتے ہیں اب وہ جو ملاوٹ کی بات ہے نا بس ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے اس سے قطع نظر کہ وہ ملائی جانے والی چیز اچھی ہے کی بھری ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ملاوٹ تو ہے لیکن جو چیز ملائی گئی ہے وہ بری نہیں اچھی چیز ملائی گئی بھئی ملاوٹ آئی تو خالص نہیں رہا چاہے ملائی جانے والی چیز کتنی بھی اچھی اور قیمتی ہو لیکن ملاوٹ کے بعد وہ چیز خالص نہیں رہتی ہے بھئی دودھ کے اندر پانی ملائی جائے خالص بچے گا شہد ملائی جائے تو خالص دودھ تو خالص نہیں بچے گا شہد کتنی بھی اچھی چیز ہو لیکن دودھ خالص نہیں بچے گا اس لئے اللہ کی توحید میں کوئی ملاوٹ نہیں چاہیے صرف اور صرف اللہ کی توحید اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو بس کوئی ملاوٹ اس کے اندر نہیں اب کوئی کہے کہ اللہ کے بہت محبوب کو میں نے ساتھ میں لے لیا تو کیا برا ہے اللہ کے سب سے محبوب کو میں نے لے لیا عبادت اللہ کے لئے ہونی چاہیے لیکن ٹھیک ہے میں نے دعا اللہ سے کرنی چاہیے لیکن ایک اللہ کے سب سے محبوب سے میں نے دعا کر لیا تو کیا بورا کر دیا میں نے عبادت میں شریک تو کیا لیکن کس کو شریک کیا ایک اللہ کے سب سے محبوب کو شریک کر دیا گنجائش ہے اس کی نہیں گنجائش ہے اس لیے شرکت آئی تو خالص عبادت باقی نہیں بچے اس لیے کسی کے لیے بھی عبادت کا کوئی کام نہیں ہو سکتا کوئی کام عبادت کا اللہ کے سوا نہیں ہو سکتا بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے خالص کا معنی سمجھانے کے لیے شیخ بدر حفظہ اللہ نے کافی لمبی گفتگو کی ہے ایک چھوڑی سی آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے میں سرسری ذکر کر کے اسے بات ختم کر دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْكِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِمْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلْشَارِبِينَ یہ اللہ کی کلام کی آیت کریمہ سورة النحل کی اس آیت کریمہ اللہ نے کہا فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً یقیناً تمہارے لیے جانوروں میں نصیحت ہے عبرت ہے مویشی چار پیر کی جانور اس میں تمہارے لیے عبرت ہے نسکی کو مِمَّا فِي بُطُونِ ہی ان جانوروں کے پیٹ میں جو ہے ہم تمہیں وہ پلاتے ہیں کیا پلاتے ہیں وہ اور کہاں سے نکلتا ہو مِمْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمِن ان کے پیٹ میں ہے وہ اور وہ فرس کس کو کہتے ہیں گوبر کو گوبر جانور کا فضلہ اور کیا کہا دمین خون خون اور گوبر کے درمیان سے نکلنے والا لبنن خالصا دودھ پلاتے ہیں تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت ہے نصیحت غور تو کرو جانور کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن ہم تم کو اس کے پیٹ کے اندر سے نکلنے والی چیز پلاتے ہیں جو چیز کہاں سے نکلتی ہے دودھ اور خون اور گوبر کے درمیان سے جسم کے اندر گون خون ہے کی نہیں خون ہے اور پیٹ میں کیا ہے فضلہ گوبر اس کے بیچ سے ظاہر سے بہت سے پیٹ سے نکلتا ہے جس کے اندر خون بھی ہے گوبر بھی ہے ہے کی نہیں اس کے درمیان سے نکلنے والا دمین کیا فرما ہے لبنن خالصا سائغن لشاربین ہم تمہیں لبنن خالصا خالص دودھ پلاتے ہیں سائغن لشاربین جو پینے والوں کے لیے مزے دار ہے ہے نا مزے دار ہے سوٹ کرنے والا ہے لذیذ ہے اچھا ہے سائغ تو پینے والوں کے لیے لبنن کے ساتھ کیا فرمایا اللہ نے خالصا لبن دودھ کو اور صفت کیا لگائے اس کی خالص خالص کا معنی سمجھانے کے لیے یہ آیت کریمہ شارح نے یہاں پر ذکر کی ہے اب آپ دیکھیں دودھ کی صفت اللہ نے بیان فرمائی خالص کہ دودھ کیا پلاتے ہیں ہم تم کو خالص پلاتے ہیں کیا مطبق خالص کا خون کے اور گوبر کے بیچ سے نکلا ہے جب دودھ کو دوہا جاتا ہے اگر باہر سے کوئی گوبر یا کوئی گندگی یا دھول مٹی اگر نہ گر جائے تو کیا دودھ کے اندر کوئی خون کا ذرہ دکھائی دیتا ہے گوبر کا کوئی ٹکڑا ایک ذرہ بھی کبھی آیا دودھ کے اندر نہیں تو اسی دودھ کو خالص کہا جائے گا اللہ نے اس دودھ کو کیا خالصا لبنن خالص دودھ پلاتے ہیں اور یہ بھی فرمایا ممبین فرس و دم خون اور گوبر کی بیچ سے تو خون اور گوبر کی بیچ سے نکلنے والا دودھ ایسا ہوتا ہے نہ تو ایک نکتہ اس میں خون کا دکھائی دیتا ہے نہ تو ایک ذرہ اس کے اندر گوبر کا دکھائی دیتا ہے اس کو اللہ نے فرمایا خالصا یہ پلکل پیور ہے دودھ اچھا اس کے بعد شیخ نے اور تھوڑی وضاحت کی ہے کہ اس کے خالص ہونے کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ جب اس کو دوہا جاتا ہے دوہا جاتا ہے تب وہ خون آتا ہے تب وہ دودھ آتا ہے وہاں کیسے آتا ہے کبھی کبھی آدمی دوہنے والا آتا ہے جب دودھ کو دوہنا چاہتا ہے اور جانور کے تھن پر ہاتھ لگاتا ہے تو دودھ نہیں نکلتا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور یہ مجھے نہیں تجربہ ہے میں بھی دیہات وغیرہ میں نہیں رہا لیکن جو لوگ کچھ معلومات رکھتے ہوں تو وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہوں گے کہتے ہیں اب دوہنے والا اس کے بچوں کو لے کر کے آتا ہے اوٹنی کا بچہ ہے نا یا اسے ہی بکری کا بچہ وغیرہ اس کے بچوں کو لے کر کے آتا ہے جب بچے کو لے کر کے آتا ہے تو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ جانور وہ ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر نیچرلی جسم سے دودھ ریلیس کرتی وہ جانور جو نا اوٹنی یا بکری ریلیس کرتی ہے وہ جانور ریلیس کرتا ہے دودھ کو اور فرماتے ہیں اس وقت جب دودھ ریلیس ہوتا ہے تو خون اور گوبر کے بیچ سے نکل کر کے باہر نکلتا ہے جیسے ادھر جانور کا بچہ آتا ہے اور اس کے ایک تھن میں مو لگا کر کے دودھ پینا شروع کرتا ہے ادھر یہ دودھ دوہنے والا آدمی دوسرے تھن سے دودھ کو دوہنا شروع کر دیتا ہے یعنی دودھ کب ریلیس ہوا جب جانور کا بچہ آیا اس وقت ریلیس ہوا اور علماء کہتے ہیں کہ جب دودھ ریلیس ہوا ہے اسی وقت وہ خون اور گوبر کے بیچ سے نکل کر کے آ رہا ہے لیکن ایک نکتہ نہ خون کا دکھائی دیتا ہے نہ ایک ذرہ گوبر کا اس کے اندر دکھائی دیتا ہے اس کو کہتے ہیں خالص تو اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہرحال یہاں پر دی گئی ہے اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے بار بار دیا ہے جگہ جگہ دیا ہے اور اللہ فرماتا تو کیا فرمایا انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص دین ہے یعنی اللہ کی عبادت بلکل خالص ہونی چاہیے ایک نقطہ خون کا جیسے دودھ میں نہیں ہوتا ایک ذرہ گوبر کا دودھ میں نہیں ہوتا تو اس کو دودھ کو اللہ نے خالص کہا ہے ایسے ہی ہماری عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے ایک ذرہ نہ کسی غیر اللہ کا ہونا چاہیے جیسے خون کا نہیں شامل ہوتا ایسے یہ گوبر کا ٹکڑا شامل نہیں ہوتا دودھ کے اندر ایسے بلکل پیور ہونا چاہیے اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے یہ فرسن و دمن خون اور گوبر کے بیچ سے تو اتنے سارے خون اور گوبر آپ دنیا کے سمجھ لیں شرک ہے کفر ہے الہاد ہے بے دینی ہے زندقیت ہے قبر پرستی ہے مزار ہے شخصیت ہے وغیرہ ہے کی نہیں قبر شجر حجر اور اس کے علاوہ شمس و قمر اور ساری اتنے سارے غیر اللہ کی پوجہ پرستش ہوتی ہے ان کانٹوں کے بیچ سے آپ کو توحید کا اعلان کرنا ہے ان کانٹوں کے بیچ میں ان ساری ملاوٹوں کے بیچ سے آپ کو نکل کر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس توحید خالص کو پیش کرنا ہے یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ کی روشنی میں خالص کا مانا اب اس کے بعد خالص ہے تو اس کا مانا یہ ہو گیا خالص نہیں ہے ملاوٹ ہے تو ملاوٹ کیسی بھی ہو ملاوٹ کیسی بھی ہو وہ ہے بہرحال ملاوٹ جیسا کہ اس پر سرسر طور پر بات آ چکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ حدیثیں آپ یہاں پر لے کر آئیں سمجھنے کے لئے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اکرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی نہیں ہے اللہ کے نبی سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں سب سے زیادہ عالی مقام والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی نہیں ہے اس کے باوجود بھی آپ خود چیخ چیخ کر امت کے سامنے یہ بات بار بار کہتے تھے اے لوگوں اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ ہی کہو اس کا رسول ہی کہو میری تعریف اتنی زیادہ مت کرو مبالغہ مت کرو کہ مجھے اللہ کے دائرے میں داقل کر دو صحابہ ایک مرتبہ یہودیوں عیسائیوں کا عیسائیوں کا وہ توڑ طریقہ دیکھ کر کے آئے حبشہ وغیرہ کے اندر دیکھا کہ عیسائیوں کے عیسائی پادری ہے نا عیسائی جو پادری ہیں وہ اپنے فادر جو بڑا ہوتا ہے اس کا سجدہ کرتے ہیں اس کی تقریم کے لیے احترام کے لیے وہاں سے آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے تو کہنے لگے اللہ کے نبی یہ دیکھا ہے ہم نے وہاں پر لوگ سجدہ کرتے ہیں اپنے بادشاہوں کا تو کیا ہم آپ کا سجدہ نہ کریں تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں سجدہ کیسے کر سکتے ہو سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے یہ سجدہ اگر کسی کسی کے لیے کسی کو کسی کے لیے کرنا اگر جائز ہوتا اللہ کے سوا تمہیں ایک بیوی کو اجازت دیتا حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے اور بعض روایتوں میں کہ صحابہ سجدہ میں گر گئے باست صحابہ سجدہ میں گر گئے اللہ کے نبی علیہ السلام تنبیہ فرمائے کہ کیا کر رہے ہوئے تو کہاں ہم نے ایسا دیکھا ہے تو سوچا کیوں نہ ہم بھی آپ کی تقریم محترام میں سجدہ کرے اللہ کے لیے نے فرمایا نہیں سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے روا تو عبادت میں ایک ذرہ ملاوٹ نہیں آپ سوچئے ماشاء اللہ وہ شیطہ کہنا بھی گوارہ نہیں تھا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا عدل کا معنی کیا ہوتا برابر تم نے اللہ کی چاہت ذکر کی تو میری بھی چاہت ذکر کر دی کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا بل ماشاء اللہ وہ احداؤں بلکہ جو صرف اللہ چاہے گا وہ ہوگا یہ حالت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے بعد میں تو اخلاص الدین للہ اللہ کے لیے دین کو یعنی عبادت کو خالص کرنا یہ سرسری طور پر اس کا معنی ہو گیا اس کے بعد توحید جو ہے نا توحید یہ اخلاص اس کی بات چل رہی ہے توحید اور اخلاص یہ پہلا جو اصول آپ کے سامنے ہے اس کو آپ سمجھیں کہ اس توحید کو بگاڑنے والے جو اسباب ہیں ان میں سب سے بڑی چیز ہے شرک شراکت ساجداری عبادت میں کسی کو پارٹنر بنانا تھوڑا زیادہ کسی آلہ ادنہ کو کوئی فرق نہیں ہے نہ آلہ ادنہ کو شریک کرنے کی کوئی گنجائش ہے نہ تھوڑا زیادہ کرنے کی گنجائش کسی بھی صورت میں اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت کو خالص کرنا تو ایک دم پیور اگر عبادت صرف اللہ کے لئے کی جائے تو پھر اسی کو ہم کہتے ہیں دین ہمارا خالص ہے اور اسی کو اخلاص کا نام دیا جاتا ہے اب دو طرح کے شرک ہیں جو اللہ کی توحید کو ڈیمج کرتے ہیں برباد کرتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں دو طرح کا شرک ہے ایک وہ شرک ہے جو سیرے سے توحید کو ختم کر دیتا ہے اور شرک کی ایک دوسری قسم ہے جو توحید کے کمال توحید کا جو کمال ہونا چاہیے نا آلہ درجہ اس آلے درجے کو کم کر دیتی ہے اس کے خلاف ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے اسی کو علماء نے بڑا شرک اور چھوٹا شرک کا نام دیا ہے شرک اکبر کا اور شرک اصغر کا نام دیا ہے بڑا شرک اور چھوٹا شرک تو یہ دونوں شرک اچھا قرآن کریم کی آیتوں میں جہاں شرک کی ممانات آئی ہے مضمت آئی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْحَا ہے نا ایسے ہی کیا نام ہے حرمہ حرمت کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے وہ مواہ النار اس کا ٹھکانہ ہمیشہ امیش کے لی جہنم اس طرح کی جو آیتیں ان تمام آیتوں کے بارے میں علماء سلف کی علماء کہتے ہیں کہ اس میں شرک مطلق ہے اکبر یا اصغر کوئی قید نہیں ہے آصل یہ ہے کہ شرک سے دوری اختیار کرنا شرک سے دوری اختیار کرنا بڑا شرک ہو تو بھی اور چھوٹا شرک ہو تو بھی دونوں شرک سے اور علماء نے یہاں بھی لکھا ہے یہاں تک لکھا ہے جیسا کہ اس دور کے شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان نے اس مسئلے کو لکھا کہ شرک جو ہے نا وہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے شرک کا انجام جہنم ہی ہے اب وہ ہو سکتا ہے کہ سبب تک رہ جائے یا پورے طور پر انسان کے ایمان و عقیدے کو اکارت کر دے دونوں صورت ہو سکتی ہے لیکن مضمت جو شرک کی آئی ہے وہ شرک اکبر اور اصغر دونوں کے لئے آئی ہے شرک اکبر غیراللہ کی سجدہ کرنا غیراللہ کیلئے رکو کرنا غیراللہ سے دعا کرنا غیراللہ کیلئے قربانی کرنا یہ سب کیا ہے مثال کے طور پر یہ سب شرک اکبر ہے شرک اصغر کیا ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی غیراللہ کی قسم کھالے یہ شرک اصغر ہے کوئی آدمی مثال کے طور پر معمولی ریاکاری اس کی نماز کے اندر پائی جائے نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا نماز جیسے تیسے پڑھ رہا تھا اور کسی کے نظر پڑھی آپ کو لگا نماز کے اندر کی فنا آدمی مجھے دیکھ رہا ہوگا تو آپ نے نماز کو اچھے سے پڑھنا شروع کر دیا تو یہ کیا ہے ریاکہ یہ بھی چھوٹا شرک ہے ایسے مثال کی طرف پر کوئی آدمی تعویز لٹکائے اور تعویز لٹکا کر کے سمجھے کس کو لٹکاؤں گا تو اللہ شفا دے دے گا ہے نا تو کیا ہوگا یہ یہ شرک اصغر ہے لیکن اگر ایک آدمی تعویز لٹکائے اور یہ سمجھے کہ یہی تعویز مجھے شفا دے گی تو شرک اکبر ہے ٹھیک ہے ایسے شرک اکبر شرک اصغر کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں تو دونوں چیزیں اللہ کی توحید اور اس کے اخلاص میں خلل کا باعث ہیں اور اللہ کی توحید کو برباد کرنے کا کام کرتی ہیں پہلی جو قسم اکبر والی وہ تو توحید کو برباد کر دیتی ہے اور اس کا مرتقب اس کا مجرم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم رسید ہو جائے گا اور جو چھوٹا شرک کرتا ہے وہ خطرے کے نشان پر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم ہی نہیں ہوگا لیکن خطرے کے نشان پر ہوگا بہت بڑا مجرم ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں داخل نہیں ہوگا جہنم میں جائے گا لیکن چونکہ چھوٹا شرک ہے اس لئے ایک نہ ایک دن اس سے نجات پا کر جہنم سے نجات پا کر جہنت میں داخل ہوگا اللہ یہ کہ اس نے بڑے شرک کا ارتکاب کر دیا ہو یہ ہو گئی بات توحید سے متعلق اور اخلاص دین سے متعلق یہاں پر ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رہے اور اس مسئلے کو یہاں سمجھا کر کے ہم پھر آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھئے جس اخلاص کی بات چل رہی ہے اخلاص دین عبادت اخلاص دینی للہ یعنی اخلاص العبادہ للہ عبادت کو اللہ کے لئے خالص کرنا یہی ہمارے کلمے کے اندر ہے لا الہ الا اللہ کے اندر یعنی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی یہاں وہ فلسفے غلط ہیں باطل ہیں جو توحید کے نام پر دنیا میں پھیلائے جاتے ہیں پھیلائے گئے ہیں پھیلائے جا رہے ہیں وہ سارے فلسفے غلط ہیں اور باطل ہیں ناقص ہیں اب یہ توحید اخلاص کی توحید یہ توحید اور یہ اخلاص کس میں ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رب ہونے کا مسئلہ نہیں ہے یقیناً اللہ کو اپنی رب ہونے میں بھی اکیلا ہی ماننا ہے نام اور صفات میں بھی اللہ کو اکیلا ماننا ہے لیکن کلم توحید جو ہے لا الہ الا اللہ اس کے اندر سب سے بنیادی چیز کیا ہے عبادت میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا رب ہونے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو رب ہونے میں لوگوں کا اختلاف نہیں ہے بہت نادر لوگ ہیں بہت تھوڑے لوگ ہیں دنیا میں جو رب ماننے سے انکار کرتے ہیں کسی اور کو رب مانتے ہیں ایسے لوگ بہت کم ہیں اصل جھگڑا نبیوں اور نبیوں کی قوموں اور امتوں کی بیچ میں کس کا جھگڑا ہے عبادت کرنے کا مسئلہ ورنہ رب ماننے میں نہیں مسئلہ تھا مثال کے طور پر جو لوگ بھی رب نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو وہ چند لوگ ہیں تھوڑے لوگ ہیں اور ان کے نام آننے کی وجہ کیا ہے ہر دھرمی تکبر انانیت ترکشی جانتے ہیں کہ رب اللہ تعالیٰ ہے وہ بھی جانتے ہیں لیکن پھر بھی جو انکار کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں صرف ہر دھرمی اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثال کے طور پر وَجَهَدُ بِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ذُلْمًا وَعُلُوًا ان لوگوں نے انکار کیا جہد کیا توحید کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کا انکار کیا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ذُلْمًا وَعُلُوًا ان کے ان کے نفسوں نے ان کے دلوں نے اس بات کا یقین رکھا یعنی وہ جانتے ہیں کہ رب اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن صرف اور صرف کیوں انکار کیا ذُلْمًا وَعُلُوًا ذُلْم اور زیادتی کرتے ہوئی ہے اور بڑکپن اونچے پن کی وجہ سے بھئی فیرون نبیت وہی بات کہی تھی نا اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَعُلُو کی وجہ سے تو محض تکبر ہے بڑکپن ہے انانیت ہے اس لیے جن لوگوں نے ربوبیت کا انکار کیا اسی وجہ سے انکار کیا ورنہ وہ ربوبیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے گنتی کے چند لوگ ہیں جو ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کا اقرار انکار اقرار نہیں کرتے انکار کرتے ہیں ورنہ تقریباً سارے لوگ دنیا کے مانتے ہیں اس جس کو کہ رب اللہ تعالیٰ ہے مسئلہ عقیدے میں توحید میں عبادت کا مسئلہ ہے عبادت کا عبادت سارے اللہ کے لئے ہونی چاہیے اس میں شرک کرتے ہیں لوگ اب یہاں پر مسئلہ جو آپ سے ارز کر رہا تھا کہ جو فلسفے ہیں وہ باطل ہیں جو فلسفے ہیں وہ باطل فلسفہ کیسا ہے ایک طبقہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا موجودہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی کیا سمجھتے ہیں لا موجودہ الا اللہ ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق مالک مدبر نہیں ہے لا الہ الا اللہ لا خالقہ ولا رازقہ ولا مالکہ ولا مدبرہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی نظام سسٹم چلانے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ایک طبقہ سمجھتا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے ایک اور طبقہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا معنی ہے لا الہ الا اللہ یعنی لا حاکم الا اللہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے حاکم کون ہے صرف اللہ ہے اس لئے حکومت دنیا میں کس کی چلے گی صرف اللہ اس طرح کی باتیں کرنے والے آتے ہیں اب یہاں پر دو باتیں مختصر کہہ کر کے مجھے بات آگے بڑھانی ہے پہلی بات یہ تفسیر یہ معنی اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں اللہ کے سوا کوئی خالق مالک نہیں اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں یہ تینوں معنی جو بیان کیے جاتے ہیں یہ کوئی بھی معنی لا الہ الا اللہ کا نہ قرآن میں بتلایا گیا ہے نہ سنت میں بتلایا گیا ہے نہ صحابہ نے سمجھا ہے نہ تابعین نے سمجھا ہے نہ ایمہ نے سمجھا ہے نہ انبیاء کی قوموں کی تاریخ سے اس کا سپورٹ ہوتا ہے سارا مسئلہ ساری آیتیں ساری حدیثیں اور صلف امت کی ساری تصریحات بطلاتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی لا معبود بحق الا اللہ اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں عبادت کے قابل نہیں ہے اس لیے کہ سارے نبیوں نے اسی بات کی دعوت دی یا قوم عبود اللہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہارا کوئی عبادت کے لائف معبود نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے کیسے محلم پڑا کہ اللہ کا معنی معبود ہے کیونکہ پہلے کیا فرمایا یا قوم اعبداللہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو تمہارے سوا کوئی معبود اللہ کے سوا سچا نہیں ہے یہ سارے نبیوں نے نو علیہ السلام نے حود علیہ السلام نے صالح علیہ السلام نے شعب علیہ السلام نے حضرت یوسف نے حضرت موسیٰ نے عیسیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام نے کسی بات کی دعوت دی تو پتہ یہ چلا کہ یہ معنی کہیں سے بھی نہیں نکلتا سارے نبیوں کا جھگڑا یہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے نبی ہیں آپ نے تیس سال زندگی گزاری نبوت کے بعد آپ نے مکہ کے اندر جو پریشانیاں اٹھائیں اسی توحید کے لئے وَنَا أَبُوْ جَهْل أَبُوْ لَحَب اقبا اور سارے لوگ مانتے تھے کہ روزی دینے والا اللہ ہے بارش برسانے والا اللہ ہے وَلَيْن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَ اللَّهِ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان کس نے پیدا کیا زمین کس نے پیدا کی تو یہ جواب دیں گے اللہ نے پیدا کی مانتے ہیں کہ اللہ تعالی رب ہے یہ تو ابو جہل ابو لحب بھی مانتا تھا پھر یہ کہنے کا کیا فائدہ کہ اللہ کے سواء کوئی خالق نہیں ہے اس میں مسئلہ ہی نہیں تھا سارا مسئلہ کس کا تھا عبادت کا تو یہ جو عقیدہ بن گیا یہ عقیدہ سر اثر غلط ہے باطل ہے لا الہ الا اللہ کا معنی لا خالقہ نہیں ہوتا اور ایسے ہی اللہ کے سواء کوئی موجود نہیں ہے یہ معنی بھی کہیں نہیں بتلایا گیا نہ قرآن سندت نہ صحابہ نہ صیرت کہیں بھی صلف امت کی صیرت کہیں بھی یہ معنی نہیں بتلایا گیا اللہ کے سواء کوئی موجود نہیں یہ معنی سب سے پہلے اس دنیا میں کس نے پیدا کیا صوفیوں نے صوفیہ حدرات وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے کہ دنیا میں ایک ہی ذات موجود ہے وہ اللہ کی ذات ہے بس تو اب مسئلہ اتنے ساری چیزیں جو دکھائی دے رہی ہیں جاندار بے جان اس کے بارے میں کیا کہیں گے تو کہتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کا مظہر ہے یہ بھی اللہ ہی کا اللہ کے سواء کوئی ہے ہی نہیں جو بھی دکھائی دے رہا ہے وہ اللہ ہی ہے بترین شرک روی زمین کا جن میں شورکا کی کوئی گنتی کا پتہ نہیں ہے کتنی شریک یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے وحدت الوجودیوں کا عقیدہ باطل عقیدہ ہے ایسے دیسری چیز کیا ہے یہ وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے وہ ہے حکومت سیاست اقتدار اس کی بات کرنا اقامت دین کی بات کرنا حکومت الہیہ کی بات کرنا یہ اس وقت کا خطرناک اور سنگین فتنہ جتنے دنگے فساد مار دھال قتل خون ریزی اور اس کے علاوہ ہے نا ہتھیار اور بم اور فلان اور سوسائٹ جو چل رہا ہے اس کے پیچھے یہی فکرکار فرما ہے کہ دنیا میں حکومت قائم ہونی چاہیے یہ غلط کر رہے ہیں ان کو ہٹاؤ راستے سے یہ غلط کر رہے ہیں ان کو ہٹاؤ راستے سے یہ غلط کر رہے ہیں ان کو ہٹاؤ راستے سے سمجھ رہے ہیں یہ عقیدہ کہاں سے آیا اسی باطل فکر سے آیا تو لا حاکم الا اللہ یہ معنی کسی نے نہیں بتلایا ہم مانتے ہیں کہ حکومت اور حکم اور فیصلہ کس کا چلے گا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہی کا لیکن کیسے چلے گا کب چلے گا کیا معنی ہے اس کا اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی کلام کی آیت کریمہ کے اندر جب یہ بات ہم جانتے ہیں کہ رب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی سچا رب نہیں پالنہار نہیں اور اللہ تعالی کی جو آسماء و صفات آئے ہیں اس کا حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی مستحق ہم یہ جب جانتے ہیں تو اسی ربوبیت کے اندر شامل ہے کہ وہی حاکم ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے وہی نظام چلانے والا ہے جو رب ہے وہی حاکم ہے جو رب ہے وہی مدبر ہے وہ جو رب ہے وہی منتظن ہے جو رب ہے وہی تمام مخلوقات کے مسائل کو دیکھنے والا حل کرنے والا ہے اسی کی شریعت ہے اسی کا قرآن ہے اسی کا اسی کا اس سے پہلے کتابیں جو اتری ہیں وہ سواللہ تبارہ کتالہ کی نازل کرنا ہے تو اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے تو اللہ تعالی کے جو حاکمیت کی بات کہتی ہیں اس لئے ایک تقسیم کرتے ہیں کہتے ہیں ایک توحید کی قسم ہے توحید حاکمیت توحید حاکمیت وہی بتاؤ ابو بکر نے عمر نے عثمان نے علی نے ابو حریرہ نے اور ابن عباس نے ابن عمر نے وغیرہ اس سارے صحابہ اکرام کسی نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا کہ نہیں سمجھا کس نے معنی سمجھا کہ اللہ کے سب کوئی موجود نہیں کس نے اس کا معنی سمجھا کہ اللہ کے سب کوئی خالق نہیں کس نے یہ معنی سمجھا کہ اللہ تعالی کے سب کوئی حاکم نہیں کوئی موجود نہیں یہ معنی کس نے سمجھا کسی نے نہیں سمجھا افسوس یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کہہ کر کہ امت کو ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہیں اسی لئے یہ لا حاکمہ الا اللہ کہہ کر کے انہوں نے ایک قسم توحید کی بڑھا دی کہا ایک قسم توحید کی توحید حاکمیت توحید حاکمیت ارے بھئی توحید ربوبیت کے اندر شامل ہے ایسے تو اللہ تعالیٰ کے ایک خصوصیت اگر آپ بیان کریں گے تو ایک ہزار نہیں نجانے کتنی توحید کی قسمیں ہو جائیں لیکن توحید کی کل مجموعی قسمیں کتنی ہیں توحید تین انہی میں ربوبیت ہے ربوبیت میں حاکمیت شامل ہے الکس سے کوئی اس کو ذکر کرنے کا مطلب نہیں مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے ان کا کہ دنیا میں کیسے حکومت لائیں کیسے سیاست کریں کیسے اقتدار لائیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو یہ لوگ اسلام کو اپنی سیاست کے لئے استعمال کرنے کی سادش وہ اسلام پورے دین زندگی کے تمام گوشوں کو شامل ہے اور زندگی کی تمام چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر حکومت بھی ہے اس میں اقتدار بھی ہے اس کے اندر نظامی زندگی چلانا بھی سب کچھ ہے اس کے اندر ہمارا انکار نہیں ہے اس سے لیکن یاد رکھیں کہ حکومت اسلام کے دائرے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر آپ کرنے کی بات کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اسلامی سیاست کو انکار نہیں ہے اسلامی عبادت اسلامی تجارت اسلامی زراعت اسلامی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسلامی لباس اسلامی کھان پین اسلامی رہن سہن سب ٹھیک ہے تو چیز اسلامی رہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اسلام کو سیاست میں ڈھالنے کی کوشش کریں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلامی سیاست میں کوئی اختیار نہیں ہے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں کے اندر کتاب الامارہ کے نام سے پورا تظام موجود ہے حاکم کیسے ہوگا خلیفہ کیسے بنے گا اس کی اطاعت کیسے ہوگی اس کا تذکر آگے آ رہا ہے تو ان تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے لیکن افسوس یہ لوگ بچارے کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اسلام کی روشنی میں نہ کریں بلکہ حکومت کریں اسلام کا نام استعمال کریں اسلامی سیاست نہیں چاہتے سیاسی اسلام چاہتے سیاسی اسلام اس لئے اسلام کو اپنی سیاست کے لئے استعمال کرتے ہیں اس لئے اس کی گنجائش اللہ تبارک و تعالی کے دین میں نہیں ہے ورنہ ہمارا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی رب ہے اس زمین میں اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کا نظام چلے گا اللہ کا دین غالب ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی کتاب نبی کی سنت کا یہ ہمارا ایمان ہے اور اس کے لیے جو جو نظام جو سسٹم جو پروسیزر کہہ سکتے ہیں آسان لبداللہ بلہجے میں کہ کیسے یہ نظام ہوگا اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے بھیڑ لگا کر کے حکومت قائم کر کے اسلام کے نام پر نہ توحید کی دعوت نہ سنت کی دعوت نہ صحابہ نہ اخلاق نہ کردار نہ عبادت نہ حلال نہ حرام جیسے تیسے دنیا دارانہ سیاست قائم کر کے اسلام کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے بہرحال یہ بات ہو گئی لا الہ الا اللہ کا معنی جو تھا اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے خالص ہے ہے نا اس کے بعد آگے دیکھئے اس سلسلے میں اللہ کی کلام کی آیت کریمہ کئی ایک ذکر کی گئی ہیں اور شرک کی مضمت کی سلسلے میں ایک آخری بات شرک اگر آپ جاننا چاہیں شارٹ میں کی شرک کیا ہے تو شرک اصل میں کہتے ہیں اللہ کی کسی بھی خصوصیت میں اللہ کی کسی بھی خصوصیت میں کسی غیر اللہ کو اس کے برابر کر دینا یہ شرک ہے اللہ کی جتنی خصوصیات ہیں عبادات کی خصوصیات ہے نا جتنی عبادتیں ہیں اللہ کے لیے خاص ہیں ربوبیت آسمان زمین روزی روٹی جندگی موت صحت مرض ساری کی سارے چیزیں ربوبیت ساری چیزیں جو آتی ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہیں نام صفات جتنی اللہ تعالیٰ کی آئے ہیں قرآن و سنت میں وہ کس کے ساتھ خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اب اگر ان میں سے کسی بھی خصوصیت کو کوئی اللہ کے سوا کو دے دے تو وہ اللہ تعالیٰ کا اسے شریق بنا دے گا اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے ہے کی نہیں اللہ کے خصوصیت ہے علم غیب کس کو ہے اللہ تعالیٰ کسی کے پاس نہیں ہے اگر علم غیب کا یہ عقیدہ کسی اور کے لئے اگر کر دے کہ فلا بھی علم غیب رکھتا ہے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں غیب کا علم ہے اب چاہے اس کی تعویل کرو فلسفے نکالو کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے لیکن اللہ کے نبی عالم الغیب اس طرح سے ہیں کہ اللہ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا ہے عالم الغیب کون ہے اللہ ہے لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہی ہم بھی مانتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہے وہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا اب کہتے ہیں کہ علم غیب اللہ کے نبی کو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ذاتی نہیں ہے عطائی ہے ذاتی یعنی کیا مطلب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علم الغیب نہیں ہے اللہ نے آپ کو علم غیب بتا فرمایا ہے کیا مطلب ہے اس کا نہ تو ذاتی ہے نہ تو عطائی ہے علم غیب بتا دینے کے بعد علم غیب نہیں رہتا علم غیب بتا دینے کے بعد علم غیب غیب نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سارے نبیوں کو بتلایا وحی کے ذریعے سارے نبیوں کو بہت ساری چیزیں بتلایا تو کیا سارے کے سارے انبیاء عالم الغیب مانے جائیں گے بھئی علم غیب اللہ تعالیٰ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے جب ہم نے کہا اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے تو بتا دینے کے بعد علم غیب نہیں کہا جائے گا وہی کی روشنی میں جو آپ کو بتایا گیا وہ آپ امت کو بتلا رہیں اس لیے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضا من رسول یہ بہت سریح ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا صاف اعلان کیا کروایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبہ اللہ اب اعلان کر دیجئے کہ آسمان میں زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے اس لیے اب یہ عقیدہ کوئی رکھے کہ اللہ کے نبی یا فلا ولی فلا بزرگ فلا امام فلا فلا کوئی علم غیب رکھتا ہے تو علم غیب یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اس کو کسی اور کو دینا کسی اور کو یہ عقیدہ بنا لینا کی فلا کوئی علم غیب ہے یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے سجدہ اللہ کے لئے ہے اس کے ساتھ غیر اللہ کے ساتھ کرتا ہے تو شرک ہے ایسے اللہ کی خصوصیات میں غیر اللہ کو اس کے برابر کرنا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة الشورہ کے اندر اللہ کی قسم یقینا ہم تو گمرہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کر رہے تھے دیکھا آپ نے کیا لفظ آیا جب ہم تمہیں اللہ کے برابر کر رہے تھے تو اللہ کے برابر کرنا یہ شرک ہے کسی بھی خصوصیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی خصوصیت میں برابر کرنا یہ شرک ہے اچھا کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر یہ اصول بہت سارے طریقے سے بیان کیا گیا ہے بہت سارے طریقے سے توہید ربوبیت کی دلیل علوہیت کی دلیل اسماء صفات کی دلیل شرک کی مضمت بڑے شرک کی مضمت چھوڑی شرک کی مضمت شرک کرنے والوں کی مضمت شرک کرنے والوں کا انجام دنیا میں برا ہوگا آخرت میں برا ہوگا کبھی بخشش نہیں ہوگی ہر طرح سے ساری بات بیان فرمائی کی نہیں بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی اللہ نے سب بیان فرما دی کہتے ہیں اتنا واضح بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جسے عام آدمی تو جانے دو عوام میں سب سے زیادہ غبی اور کند ذہن آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اتنا واضح بیان کر دیا گیا تو اب آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے یہ مسئلہ واضح کیا گیا ہے لیکن اس کے بوجود بھی اس کے بوجود بھی لوگ اس سے غفلت کا شکار ہے اس سے غفلت کا شکار ہے اور اس بارے میں ایک مسئلہ شیخ نے یہاں پر چھیڑا ہے لیکن اس کا چونکہ ذکر آگے آ رہا ہے اس لئے ہم اسے اخیر میں چوتھے چھٹھے اصول میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کریں گے یہاں پر شیخ نے ایک مثال پیش کی ہے ایک مثال پیش کی ہے کہ کس طریقے سے لوگ توحید کی بات جب بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں قرآن کی آیت حدیث آپ پیش کرتے ہیں قرآن و حدیث سمجھنا ہمارا کام نہیں ہے یہ تو بڑے بڑے علماء کا کام ہے اس مسئلے کو سمجھانے کیلئے شیخ نے یہاں پر ایک واقعہ پیش کیا ہے لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اسے ہم آخری آخری اصول میں چھٹے اصول میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کریں گے اب یہاں پر ایک آخری بات کہہ کر کے اس اصول کو مکمل کرتے ہیں شیخ کہتے ہیں کہ شیطان نے یہ بات واضح ہو گئے نا توحید کے بارے مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا کہتے ہیں شیطان نے کیا کیا شیطان نے کیا کیا شیطان نے یہ کیا کہ اگر صرف ایک اللہ کی عبادت کی بات کرو گے جس کو ہم اخلاص کہتے ہیں تو شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات دالی ان کے سامنے یہ بات واضح کی کہ ایسا کرنا صالحین اور بزرگوں کی تنقیص ہے صالحین اور بزرگوں کی کیا ہے تنقیص ہے دیکھا آپ نے آپ اگر کسی ولی کی قبر پر سجدہ کرنے والے کو روکیں اور آپ کہیں یہ شرک ہے تو کیا کہتا ہے کہتا ہے تم اللہ کی ولیوں کی توہین کرتے ہو اللہ کی ولی کا مقام نہیں ہے کیا اللہ کی ولی کا مقام گھٹا رہے ہیں آپ یعنی شرک توہین اخلاص کی بات کرے تو کیا ہوتا ہے اخلاص کی بات کریں تو ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے اولیاء کی توہین ہوتی ہے اولیاء کا حق مارا جاتا ہے صالحین کی شان میں کمی ہوتی ہے یہ بات شیطان نے ان کے سامنے ظاہر کی ہے خالص توہید کی بات کرنا ان کے نزدیک اولیاء اور صالحین کی شانوں میں گستاخی ہے کتنا الٹا معاملہ ہے اور اس کو الٹ کر کے دیکھئے اور شرک کرنا قبروں مزاروں پر جانا یہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی شان ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید سے کوئی مطلب نہیں تو شرک کرنا اولیاء کی شان ہے اور خالص توحید پر رہنا اولیاء کی گستاخی ہے یہ امت کے بعض لوگوں کا حال ہے شیخ نے اس مسئلے کو یہاں پر چھیڑا ہے مثال کے طور پر کہتے ہیں شیطان نے ان کے سامنے یہ ظاہر کیا یہ اخلاص یہ صالحین کی تنقیص نیک لوگوں کی بذرگوں کی تنقیص ہے اور ان کے حق میں کوتا ہی کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیسے ظاہر کیا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ظاہر کیا کہ یہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے اور ان کی اتباع اور پیر بھی ہے اللہ کی ساتھ اللہ کی طور اللہ کی عبادت میں اخلاص اگر ہم کرتے ہیں تو شیطان نے ظاہر کیا کہ اس سے اولیاء اور صالحین کی شان میں گستاقی ہوتی ہے اور اگر آپ شرک کرتے ہیں تو یہ شیطان کہتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اولیاء سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کی پیر بھی کرتے ہیں یہ اولیاء اور صالحین کا اس طریقے سے شرک کا معاملہ شیطان اللہ ان نے لوگوں کے یہاں پھیل آیا اب یہاں پر کہتے ہیں کہ کتنی بڑی غلط فہمی اور کتنا بڑا کتنا بڑا دھوکہ شیطان لوگوں کو دے رہا ہے کہ شرک کو اولیاء اور صالحین کی شان میں موالغہ محبت توقیر کہتا ہے اور توحید اور اخلاص کو اولیاء کی شان میں گستاقی کا نام دیتا ہے کتنا بڑا دھوکہ ہے میرے بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی ایک حدیثوں میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی برابر نہیں کیا جا سکتا اس بات کو بار بار سمجھایا ہے اس سلسے میں بڑی حدیثیں کئی ایک دلیلیں آپ کے سامنے آئی ہیں ان دلیلوں کا ترجمہ وغیرہ آپ دیکھ لیں میں ایک بات کا صرف خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں کہ حالانکہ اس روایت کے بارے میں تھوڑا سا کلام ہے اللہ مالبانی وغیرہ نے اس کو ضعیف کہا ہے یہ بیچ میں درمیان میں ایک روایت ہے اسود بن سریع کی اسود بن سریع کی ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قیدی کو لایا گیا تو اس نے کہا اللہم انی اتوب الیکا ولا اتوب الی محمد اے اللہ میں تیری جانب توبہ کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توبہ نہیں کرتا یعنی توبہ کس سے کرنا ہے اللہ سے کسی انسان سے توبہ نہیں کرنا ہے جب ہی بات اس نے کہی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عرف الحق لئہلہ عرف الحق لئہلہ اس آدمی نے حق والے کا حق پہچان لیا حق والے کا حق پہچان لیا کیا مطلب اس کا کہ توبہ کس کا حق ہے اللہ تعالیٰ کا کس کی جناب میں توبہ کرنا ہے اللہ کے لئے کسی انسان کے لئے نہیں یہ آدمی اگر کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں محمد سے توبہ نہیں کرتا ہوں تو یقیناً اس نے حق والے کا حق یعنی اللہ کا حق اس نے پہچان لیا اب آپ بتائیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اس کے اندر اگر میں کہوں کہ میں اللہ سے توہبہ کرتا ہوں اللہ کے نبی سے توہبہ نہیں کرتا تو کیا اللہ کے نبی کی توہین ہے یہ لیکن شیطان نے کیا پڑھایا اگر تو اللہ کے نبی کی طرف توہبہ نہیں کرتا تو تو اگر تو اللہ کی طرف توہبہ کرتا ہے تو تو نبی علیہ السلام کی تنقیص کرتا ہے یعنی اللہ کے ساتھ اخلاص کو اللہ کے اولیاء اور صالحین کی شان میں گستاقی بنا دیا ٹھیک ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کو اللہ کے اولیاء اور صالحین کو اللہ تبارک و تعالی کے نیک اور صالح بندوں کی شان میں شان محبت ان کی اتباع ان کی پیروی کا حصہ قرار دیا یہ شیطان کا وسوسہ ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جب صحابہ کرام نے آ کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سردار ہیں ہمارے سردار کے بیٹے ہیں آپ ہمیں سب سے بہتر ہیں ہمیں سب سے بہتر کے بیٹے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کیا فرمایا اے لوگوں اپنے تقوی پر قائم رہو شیطان تمہیں نہ بہکا دے میں محمد بن عبداللہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی کہو اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے اس درجے سے اوپر اٹھاؤ جس درجے پر اللہ تعالی نے مجھے رکھا ہے بات سمجھ میں آگئے کی نہیں آگئے یہ نکتہ کی اخلاص پہلا اصول ہے اور اس اخلاص کے اصول میں شیطان نے کیا دھوکہ ڈالا اگر آپ خالص اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطبع آپ اولیاء اور صالحین کی توہین کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے ساتھ آپ شرک کرتے ہیں تو آپ اولیاء اور صالحین سے بڑے محبت کرنے والے ہیں یہی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے قبروں پر مزاروں پر اور کیا ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے باباؤں بزرگوں اولیاء صالحین کی درباروں پر درباؤں پر کیا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ وہ شرک ہے آپ جو کرتے ہیں وہ اخلاص ہے آپ اخلاص کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو اولیاء اور صالحین سے محبت نہیں ہے بلکہ آپ گستاخی کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں اور آپ اس کے خلاف ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یعنی وہ اولیاء اور صالحین سے بڑی محبت کرنے والے تو شرک اللہ کے ساتھ اولیاء سے محبت بنا دیا ہے کی نہیں اور اللہ کی اخلاص کو اولیاء کی شان میں گستاخیہ اور ان کی تنقیص بنا دیا یہ ہے اس طرح کے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثوں میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے منع فرمایا کہ میرے شان کو بڑھاؤ میری تعریف کر کے مبالغہ کرو اس سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے آپ دیکھئے ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام ربیع بنت معاویس کے گھر پر موجود تھے اس موقع پر اتفاق سے کچھ بچیاں چھوٹی چھوٹی ہے نا دف بجا بجا کر کے دعائیں نظم شیر پڑ رہی تھی شیر پڑ رہی تھی اور جنگ بدر میں جو مسلمانوں کے کارنامے تھے اور مشرقین اور شرک اور مشرقین کے خلاف جو انہوں نے پامردی سے لڑائی لڑی تھی جنگ لڑی تھی اس کا تذکرہ کر رہی تھی وہ عورتیں وہ بچیاں چھوٹی چھوٹی جو تھی اسی بیچ میں ایک بچی نے نظم پڑتے ہوئے شیر پڑتے ہوئے کیا کہا ایک بچی نے شیر پڑتے ہوئے کہا وَفِيْنَا نَبِيٌ يَعْلَمُ مَا فِيْغَدٍ ہمارے بیچ میں ایک ایسا نبی رہتا ہے ہمارے بیچ میں ایک ایسا نبی ہے جو کل ہونے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے کل ہونے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے دائر سے بات ہے یہ علمِ غیب کا اعلان ہے کی نہیں علمِ غیب یعنی ہمارے نبی ایسے ہیں جو کل ہونے والی چیز کو جانتے ہیں یعنی غیب جانتے ہیں اللہ کی نبی رسول السلام نے سنا تو آپ نے فرمایا لا تقولی حاکدہ اس طرح سے نہ کہنا اس طرح سے نہ کہو جو تم کہہ رہے ہو اس طرح سے نہ کہو وَقُولِ مَا كُنتِ تَقُولِينَ وَحِی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی آپ سوچیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا ولی کوئی ہے اللہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اللہ کی نگاہ میں اللہ کی سارے بندوں میں کوئی نہیں ہے اور اللہ کے نبی خود اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے مجھے غیب جاننے والا تم کیوں کہہ رہی ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید اور اخلاص کی بات کر رہے ہیں خود آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں آپ کے مقام میں کوئی کمی نہیں آپ کی شان ویسے کی ویسے ہی ہے اس مقام پر اللہ نے آپ کو رکھا لیکن یہ آج شیطان کہتا ہے کہ اولیاء کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاص کی بات کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے تو اللہ کے اولیاء کی محبت ظاہر ہوتی ہے یہ شیطان نے اس طرح سے ورغل آیا پہرحال ڈاکٹر بدر صاحب نے یہاں پر ایک نمونہ ذکر کیا ہے میں سرسری طور پر ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ مجھے میرے ساتھ ایک عملی واقعہ دکتر بدر صاحب کے ساتھ عملی واقعہ پیش آیا کہا کہ مغرب کی نماز کے بعد ایک شخص میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ بہت زیادہ گریہ وزاری کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر رہا تھا ہاتھ اٹھا کر کے اور رو رو کر کے گلگڑا گلگڑا کر کے دعا کر رہا تھا کہتے ہیں میں نے اس کی دعا کے دوران یہ سنا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ آدمی اس کے عقیدے میں خلل ہے اور یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا ہے جو کچھ دعا کر رہا ہے وہ اللہ کی رسول سے کر رہا کہتے ہیں میں سنا تو میں پریشان ہو گیا چوک گیا اور اس کے بعد پھر میں نے اس سے بات کرنی شروع کی اور میں نے اس کو سمجھانا شروع کیا اور میں نے دعا کی فضیلت دعا کی اہمیت دعا کے آداب وغیرہ کے بارے میں آیتیں حدیثیں سب میں نے اس کو بتائی اس آدمی وہ آدمی بڑا پریشان حال تھا کسی ملک کا تھا اس نے بتایا کہ فلا ملک کا ہوں اور میرے ساتھ کچھ مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں تو شیخ بدر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھایا اور میں نے آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے بتلایا کہ دیکھو عبادت دعا جو ہے وہ عبادت ہے اور دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ہو سکتی ہے اللہ کی سواں سے دعا کرنا یہ سراسر شرک ہے اور میں نے تمہاری دعا کے دوران تم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تم نے یا رسول اللہ کہا ہے اور یہ طریقہ شرک کا طریقہ ہے کہتے ہیں میں نے اس کو سمجھایا کئی بہت ساری باتیں میں نے سمجھائی کہتے ہیں کہ میں نے آیتیں بھی پڑھ کر کے سمجھایا اللہ کی نبی کی حدیثیں بھی پڑھ کر کے سمجھایا اور بہت ساری باتیں اس کے سامنے لائیا تاکہ وہ اس بات کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دعا ہو سکتی ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے جس سے یہ دعا کر رہا ہے وہ نبی کس سے دعا کرتا تھا جاؤں میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کر دیا جاؤں یا مثال کہ ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں یا جہالت کروں یا جہالت کی جائے یا میں فسل جاؤں یا فسلا دیا جاؤں وغیرہ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے ایسے اللہ کے نبی جب بستر پر آتے تھے تو آپ دعا کرتے تھے اے اللہ میں نے اپنی چہرے کو تیری طرف پھیر دیا اے اللہ میں نے اپنی معاملے کو تیرے سپرد کر دیا اے اللہ میں نے اپنی پوشت تیری طرف کر دی میں تیسے ڈرتا ہوں تیسے امید رکھتا ہوں اے اللہ تیرے سوا کوئی پناہ نہیں ہے میں تیری کتاب پر ایمان لائے جو تُو نے اتارا ہے اور تیرے نبی پر ایمان لائے جس کو تُو نے بھیجا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام خود دعا کیا کرتے تھے تو شیخ بدر کہتے ہیں میں اس کو سمجھایا کہ تم دیکھو یہ ساری دعائیں جو میں آپ کے سامنے میں تمہیں بتلا رہا ہوں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرتے تھے تو تم یا رسول اللہ کہہ کر کے اللہ کے نبی سے کیسے مانگ سکتے ہو کیسے مانگ سکتے ہو یعنی گویا کہ اب یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں صالحین انبیاء اولیاء اگر ان کی شان میں گستاخی ہم کریں ان کی شان میں گستاخی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑھتا اگر ان کی تعریف ہم کریں شان میں گستاخی کریں تو بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں تو کوئی عیب کی بات نہیں اللہ کے ساتھ شرک میں کوئی عیب نہیں اولیاء کی گستاخی کرنے میں بہت بڑا عیب ہے یہ ان کا عقیدہ بنا ہوا ہے شیخ بدر نے اس کو سمجھایا اس مسئلے کی وضاحت کی کہ دیکھو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے اچھا ساری بات سمجھانے کے بعد ان سے پوچھا کہ جو باتیں میں تمہیں دیر سے سمجھا رہا ہوں کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں آئی تمہاری کیا رائے ہے ان باتوں کے سلسلے میں ان آیات اور حدیثوں کے سلسلے میں وہ آدمی کہنے لگا کہنے لگا کہ تم مجھے اتنی دیر سے قرآن کی آیتیں سنا رہے ہو حدیثیں سنا رہے ہو اور پھر مجھ سے پوچھتے ہو کہ تمہاری کیا رائے ہے تب قرآن کی آیت ہے اور حدیث ہے تو پھر میری رائے کیا پوچھ رہے ہیں آپ تو شیخ بدر کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میں یہ تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تم اپنی دعا میں یا رسول اللہ کہہ رہے تھے تو یہ آیتیں حدیث ہیں جو میں نے تمہیں پڑھ کر کے سمجھایا کیا تمہیں اس سے کچھ سمجھ میں آیا کی عقیدہ غلط ہے باطل ہے اس طرح سے شیخ بدر نے اس شخص کو سمجھایا تو وہ مطمئن ہوا اور اپنی پریشانی ذکر کرنے لگا ایسا لگتا تھا کہ وہ شخص کچھ گھرلو حالات اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے پریشان ہے اس طرح سے خلاص کلام یہ کہ توحید خالص یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کے اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول ہے اور اس کو خالص کیے بغیر انسانی زندگی کی کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں ہے چھے اصولوں میں سے پانچ اصول جو آگے آ رہے ہیں ان اصولوں کا بھی اصول یہ پہلا اصول ہے ان پانچ اصولوں کا بھی اصول کون ہے یہ پہلا ہے تو یہ اصل الاصول ہے اور اسی پر ساری دنیا کا نظام اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کا دار و مدار ہے جب تک یہ توحید اخلاص دین یہ باقی رہے گا تب تک اللہ تعالیٰ کی کائنات باقی ہے ورنہ اسی کی خاتمے کے ساتھ دنیا کا خاتمہ ہے اور دنیا کی عمر کا یعنی دنیا کی فنہ ہونے کا ٹائم ہے تو یہ اختصار کے ساتھ اچھا اب اس کے بعد